بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین اوور تھری ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی ملحکہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ تم دیکھو کہ یہ خارجی کائنات کا سنسلہ جس نظم زب کے ساتھ ٹھیکم ٹھیک جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون کی قار فرمائی ہے ہر شئے ایک لگے بند قانون کے تابع زندگی بسر کر رہی ہے اور اس قانون کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ ان چیزوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے اپنے لئے یہ قوانین بنا ہی نہیں سکتی تھی جس خالق نے ان اشیاء اور کائنات کی تحلیق کی اسی نے ان کے لئے یہ قوانین بھی تجویز کی ہے اور یہ وجہ ہے یہ سنسلہ اس حسن و خوبی کے ساتھ چلا جا رہا ہے دوسری تھی یہ کہی تھی کہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے خالق اور قوانین کا وضع کرنے والا اور ایک ہی ہے جس کی وجہ سے یہاں فساد برپا نہیں ہوتا ورنہ اگر ایک سے زیادہ اپارٹیز وہ اپنے قوانین ہی کیوں نہ نافذ کریں ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تضاہم ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے بہرحال زور اس چیز پر دیا گیا تھا کہ یہ قوانین تین چیزوں کے خود وضع کردہ نہیں ہیں اور اس پور سے پورے پسے منظر کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری انسانوں کی زندگی بھی تو اسی کارنات کا ایک حصہ ہے اس حصے میں یہ ایکسپشن اور استثناء کیوں کہ ان کی زندگی کسی قانون کے تابعی نہ چلے اور اگر قوانین کے تابع چلنی ہو تو وہ قوانین خود ان انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوں واہ اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا اس خالق کائنات نے باقی اشیاء کائنات کے لیے قوانین تجویز اور وضع کرمائے تھے انسانوں کے اسی خالق کے ذمہ تھا کہ ان کی زندگی کے لیے بھی وہ قوانین تجویز اور تائین کرے چنانچہ وہ قوانین اس نے دیئے ہیں اور وہ اب اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیئے گئے ہیں تو قرآن ان قوانین کا مجموع ہے جنہیں خالق کائنات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وضع کیے تجویز کیے اور قرآن کے اندر دے دیئے تو اب وہ دلیل سامنے لائیے کہ یہ قوانین ان کیزوں کے بنائے ہوئے نہیں تھے اسی بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قوانین بھی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں تو یہاں وہ قرآن کا چیلنج آتا ہے جو متدد مقامات پر وہ دہراتا ہے پھر سوچ دیجئے کہ اس چیلنج کا بسے منظر یہی ہے کہ کوئی شاید کوئی چیز اپنے لیے قوانین وضع نہیں کر سکتی قوانین اس سے بالاتر کسی ہستی کے وضع کردہ ہونے چاہیے اور یہ قوانین خدا کے وضع کردہ ہے کردہ ہے انسانوں کے نہیں ہیں اور اس میں وہ چیلنج آتا ہے کہ آم یقولو مفترا ہو اے رسول یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیرے اپنے وضع کردہ ہیں اور تو نے یوں ہی یہ ایک افتراہ کیا ہے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے کہ انہیں خدا کی طرح ممصوب کر دیا ہے کہ یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں خدا کے عطا کیے ہوئے ہیں یہ یہ بات کہتے ہیں یہ کہتی ہے کہ یہ ایک انسان کے بنائے ہوئے ہیں انسانی فکر ان قوانین کی تخلیق کر سکتی ہے یہ ہے ان کا دعویٰ ان سے کہو کہ اگر یہ دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت تو بڑا آسانی سے باہر پہنچ سکتا ہے اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ قوانین انسانی فکر کی تخلیق ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں تو بات بڑی ساتھی ہے پورا ضابطہ قوانین تو ایک طرف رہا اس کا کوئی ایک باب اس کی مثل تم بنا کے دکھاؤ اور یہ چیلنج صرف تمہیں ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت بات سن رہے ہو یا مقاتب ہو جنہیں جی چاہتا ہے اپنے ساتھ ملا لو جتنے انسان جی چاہتا ہے مل بیٹھو ایک انسان کی فکر اگر یہ نہیں کر سکتی تو جتنے انسان جی چاہے اکٹھے کر دو اور کہو کہ اتنے انسانوں کی فکر مل کر بنا دے پورے قوانین نہیں بلکہ ان کا کوئی ایک باب ایک چپٹر ایک شر تو دیسی بات ہے انکون تم سوالے گین اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو بڑا آسان ہے طریقہ اس کے تو ثابت کرنے کا یہ چیز قرآن کے مختلف مقامات میں آتی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے جہاں تک زبان کا تعلق ہے قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ عربی مبین کے اندر ہے اور ان لوگوں سے کہا ہے تمہاری زبان کے اندر ہے یہ تو قرآن اب یہ جو کہا ہے نا کہ اس کی مثل بنا کے بتاؤ قوانین تو یہ باس ایک بڑی پرانی چلی آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ کہ نہیں تم بنا سکتے تو کیا یہ جو اسلوب بیان ہے اس کا جس انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کیا یہ بیان ایسا ہے کہ اس کے مثال انسان دوسرا بنا نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک قرآن کے انداز بیان کا تعلق ہے وہ بھی ایسا ہے کہ بہت بلند ہے لیکن سوال اسلوب بیان کا نہیں ہے میں پھر ارض کر دوں کہ جہاں تک اسلوب بیان کا تعلق ہے عربوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا گیا تھا اور عربوں کی خصوصیوں کے کبرے ان کی زبان سے ان کو بڑا ہی دعویٰ تھا اپنی زبان کا وہ باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگے کہتے تھے اور عرب کے معنی ہی فسیح البیان کی ہیں اپنا نام ہی عرب انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ دنیا میں خساحت تو ہمارے پاس ہے باقی ساری دنیا گنگی پھر رہی ہے تو گیا خود انہیں اپنی اس زبان پہ اتنا ناز تھا اور پھر اس زبان دانی کے ان کے ہاں مار کے ہوا کرتے تھے حج کی تقریب میں خصوصیت سے اس قسم کی محفدیں مناقض ہوا کرتی تھی جن میں ان کے ہاں کے شوہرہ اور شیر میں ہی وہ اپنی زبان کا مظاہرہ کرتے تھے نصر ان کے ہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا آپ احران ہوں گے کہ قرآن کریم پہلی نصر کی کتاب ہے عرب زبان میں شیر میں ہی وہ بات کیا کرتے تھے اور اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور پھر ان میں سے جو اس قابل ہوتا تھا کہ اسے ایوارڈ مل جائے انہیں قابل کی دیواروں پہ چسپان کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک سال بھر کے لیے ممتاز طریق کلام سمجھا جاتا تھا تو گیا اندازہ بیان کے اعتبار سے بھی وہ قوم بہت اونسی اپنے آپ کو دنیا کی ممتاز طریق قوموں میں سمجھتی تھی بلکہ سر فیرس کا اپنا نام رکھ دی تھی جہاں تک صرف اندازہ بیان کا تعلق ہے یہ واقعہ ہے جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کا بھی عجد تقراب کیا کہ اس کا انداز بھی اپنا خاص نرالہ ہے اور وہ یہ اس چودہ سو سال میں عرب ہی نہیں غیر عرب بھی عربی زبان کے بڑے بڑے فاضل ہو گزرے ہیں اور یورپ میں تو بہت ہی بڑے بڑے فاضل ہوئے ہیں عربی زبان کے ان سب کا یہ اعتراف ہے کہ اس کا انداز بھی بہت مختلف ہے یہ نہ تو نظم ہے شعر ہے نہ یہ عام نصر ہے کچھ آئر ہے اور یہ کچھ آئر ہے والی بات مجھے یاد آگئے نیٹشیز مصہور جرمن خلاسکر یہ زمانے میں وہ اپنی آخری کتاب سو سیت ورہ تشترہ لکھ رہا تھا اس پہ عزیز وجدانی کیفیت تھی اسے مجذوب فرنگی کہا ہے اقبال نے وہ مجذوب قسم کا وہ تھا فلاسکر اور بہت بڑا فلاسکر تھا تو اس نے یہ چیز کہی کہ مجھ پہ ایسے اوقات آ جاتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کے لکھتے وقت تو وجدانی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جسے میں الہامی کیفیت کہہ سکتا ہوں اور اس وقت یہ زبان حامل نہیں ہو سکتی میرے خیالات کے اس کے لئے کوئی الگ زبان ہونی چاہیے اور اس نے یہ کہا ہے غداوہ یہ تھا کہ میں نے ذرا تو اس طرح جو لکھی ہے الہامی زبان میں لکھی ہے اور اس لئے آپ دیکھو گے کہ اس کا اسلوب بھی تمہاری زبان سے مختلف ہے وہ ہے بڑی پائی کی کتاب خیر یعنی میں نے کہا جہاں تک اسلوب بھی ان کا تعلق ہے یہ بھی عربوں کے ہاں مانا ہوا تھا کہ قرآن کا اپنا انداز ہے لیکن یہ جو چیلنج ہے قرآن کریم کا چیلنج تو ان قوانین کے متعلق کہ انسانی فکر ان قوانین کو وضع نہیں کر سکتا خدا کی طرح سے دیئے ہوئے اور اس تیرہ سے سال میں آپ سوچئے تو سہی پہلے تو ان عربوں کو دیکھئے کہ سات سال تک مسلسل لڑائیاں لڑتے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیم میں آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں اگر یہ ممکن ہوتا کسی طرح تو کتنا آسان تھا خان خان میدان جنگ میں جانے اور مشکلات کے سامنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی عربوں کی جوان تھی اتنے اتنے بڑے فاظل شاعر ان کے ہیں موجود تھے ان کے لئے مشکل کیا تھا وہ تو ایک صورت کہہ رہا ہے داس آیتیں کہتا ہے دوسرے مقام پر کاملز کاملز دبان میں یہ چیز بیان کر دینا مشکل کیا تھا لیکن نظر آتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ باقی انہوں نے مخالفت میں کیا لیکن یہ چیلنج اٹھا اسے قبول نہیں کیا تو ایک تو وہی قوم مخاطب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے ہی سپہ ڈال دی کہ یہ چیلنج قبول نہیں کی اور اس کے بعد اس چودہ سو سال میں آپ سوچئے تو سہی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کے ہاں صورت یہ تھی غیر عرب کو بھی آپ دیکھ لیجئے خود عربوں میں بھی غیر مسلم عرب جو تھے انہیں دیکھ لیجئے بڑے بڑے فاظل گزرے ہیں غیر مسلم یہ عرب عربی لغت کی کتابیں ان کے ہاں کی ہیں عربی دائرت المعارف غیر مسلم عربوں کا لکھا ہوا ہے اور جرمن میں تو یہ جرمنی میں تو یہ لوگ بڑے ہی فاظل تھے اس چودہ سو سال میں ان کی قیفیت یہ ہے کہ دو دو تین تین سو سال تک کروسیڈز کی جنگیں تو یہ لڑتے رہے مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کے حربیں استعمال کیے اسلام کے خلاف اگر یہ بات ایسی ہی آسان ہوتی تو یہ تو یوں ہی ایک گھنٹے آرے گھنٹے کی اندر شکست دے سکتے تھے تو یہ بات یوں ہی کوئی معمولی سی نہیں ہے کہ شاعری ہے کی گئی سائب ساری دنیا کے سامنے یہ چیلنج تھا آج بھی یہ چیلنج ہے دنیا کے سامنے آج بھی ایک دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے ایک شکست دی جائے تو مسلمانوں کو تو شکست دیتے جارے جاتے ہیں اسلام کو شکست دینے کے لیے اتنا ہی جائلنج کافی تھا ان کے لیے ایک صورت دس آیت ہے یہ بات عزیزہ نے من یوں ہی سن کر گزر جانا کی نہیں ہے بڑی اہم چیز کتنی کوششیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی لیکن کوئی ایک کوشش بھی یہ سامنے نہیں لائے جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ عربی زبان کے یہ غیر مسلم بڑے بڑے فاظل گزرے بڑا ہی عبور ان کو حاصل لیکن اس پورے چہدہ سو سال کی اندر ان میں سے کسی ایک نے یا کسی سوسائٹی نے یا کسی گروپ نے یہ جورپ نہیں کی ہے کہ قرآن کے مقابل میں وہ دس آیتیں کہتا ہے کہ یہ لے آئے کہ یہ دیکھیتا ہے ہے نا کچھ بات بات جو وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن وہ یہ کہ یہ قوانین انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہیں انسانی فکر اس قسم کا ذاتہ قوانین مرتب کر نہیں سکتا کیونکہ اوپر اس نے کہا تھا لیا رائدہ فیہ مر رب العالمین تحلیق صفت اس کے اندر اس قسم کا ذاتہ قوانین دینے واضح کی یہ ہے کہ وہ ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہونا چاہیے پوری نو انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار قانون وہ ہونا چاہیے کہ ساری نو انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے ایسی نشو نماء کہ اس کی طبعی زندگی کے لیے بھی تمام سامان فراہم ہوں اور انسانی صلاحیتیں اور اس کی ذات کی نشو نماء کے لیے بھی اس کے اندر یہ قوانین موجود ہوں یہ ذاتہ قوانین تمام انسانوں کے لیے یقصہ ہوں اور اس میں خارج قوانین کے اندر ایک ضبط بھی موجود ہو اس نے کہا ہے کہ یہ قوانین انسانی فکر نہیں بنا سکتا اور یہ چیلنج جیسا میں نے کہا ہے یہ اس زمانے کی قوم مخاطب کے لیے بھی تھا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے موجود آج تک کسی میں جورت اس کی نہیں ہوئی ہے کہ اس کو قبول کر لیں یہ جتنے بڑے بڑے قام اس کا یورپین مستشرف عربی دان ان کی اچھی اچھی دعوے کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں کہ کہیں کسی جیلے بھی اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہو اتنا ہی کہا ہو کہ ہم اس اسلوب کے مطابق ہی کچھ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ انداز کیا ہے یہ بھی نہیں کسی نے کی اس کے مطابق پیش کرنا تو ایک طرف رہا یہ گب تو یہ لکھتا ہے اچھے اور گب وہ ابھی زندہ ہے پراکی میں ملا مجھ سے آکے بہتا ہے واقعی عربی دان کا بڑا فاضل ہے اسلام پہ اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے اپنی کتاب محمد نظم میں یہ لکھا ہے اس نے کہا ہے یہ یورپ کے جو اس کے یہاں ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں قرآن کے سیل وغیرہ وہ بھی بڑے بڑے فاضل عربی دان ہیں وہ ترجمہ کرنے والوں سے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے انہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس کتاب کا ترجمہ کرتا ہے اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کسی سپان میں نہیں ہو سا کہتا ہے یہ تو معلوم نہیں کہ کیا چیز ہے تمہارے ہاں کا بڑے سے بڑا ترجمہ جو ہے اس کی مثالیں اس نے دی اور اس کے بعد قرآن کریم کی مثال میں ایک آیت وہ پیش کرتا ہے پانچ لفظ ہیں اس کے اندر وہ کہتا ہے آؤ تم سیل کا ترجمہ اور ان کا یہ ترجمہ دیا ہوا کہنے کا جان نکال کے رکھ دی تم نے سکول کی پتیوں کی مثال کے رکھ دیا انہیں یادو تم عربی آتی نہیں سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ یہ الفاظ کیا ہیں اگر یہ ایسا ہے تو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو یہ ترجمہ ہے تمہارا سنے چالنگ کر رہا اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن ایک طرف رہا ہے یہ اتنی سی آیت جس میں پانچ لفظ ہیں سارے وہ کہتا ہے آؤ دنیا کی کسی دھوان میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ اور پوچھوں گا میں ان سے کہ جو عربی اتنی جانتے ہوں جنہیں پتہ ہو کہ یہ الفاظ کیا ہیں اور وہ الفاظ بہا ہے عربی قرآن کریم اتنی سہل آسان عربی دھوان میں ہے یہ ابتدائی گرامر کی کتاب پڑھانے کے بعد آپ براہ راست اسے شروع کرا سکتے ہیں کوئی عجیب چیز اما تو چیزیں دیکھ نہیں میں نے جاؤں پوشش کی ابتدائی گرامر کی کتاب پڑھانے کے بعد اس کتاب کو وہاں تو شروع کر دیجئے الفاظ کی تو یہ صورت ہے کہ لوگت سے اس کے معانی محکوم آپ کو دیکھنا پڑے گا جہاں تک اس قرآن کی کنسٹرکشن کا تعلق ہے زبان کا تعلق ہے اتنی آسان کتاب ہے یہ صاحب آپ میں سے جو عربی جاننے والے ہیں آپ کو معلوم ہوا عربی زبان کی مشکل کتابیں کیا ہوتی ہیں کم وقت کہ مقام آتے حریری کبھی دیکھے ہوں تو وہ کچھ نہیں اس کے دو فکرے کبھی دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے وہ بلائے ہیں وہ کم وقت پہاڑ ہمالیہ پہاڑ جتنے مشکل عربی زبان جس کے مرادتات کی قضیت یہ ہے کہ ایک اونڈ کے لیے ہزار لفظ ایک دلوائر کے لیے آٹھ سو لفظ شراب کے لیے چھ سو لفظ اندازہ لگائیے تو اس زبان کا شراب کو یاد ہو پھر دو رہاں زبان کی بات آگئی تو واسل بن اٹا کی صورت وہ متضلہ کا امام عربوں کے ساتھ تو مقابلہ ہی زبان کا ہوتا تھا ایک ایک خطیب اٹھتا تھا گھنٹیں تقریریں کرتا تھا اور اس کے ساتھ تو پھر ان تمام عشریوں نے اتنے مناظرے کیے اتنے مناظرے کیے اور عرب ہوتے تھے سامین بھی زبان کے اعتبار سے معاف رکھئے گا فوٹیشن میں کہوں گا لخنویت سے بھی زیادہ ناظم باز انتا تھا زبان کے اعتبار زرہ سا سکن زبان کے اندر ہوا اٹھ کے چلے جاتے تو اس کے نواز سے اس کے مناظروں کے اندر تو یہ بڑی بڑی دنیا ایک آتی تھی مارکے کی قیفیت اس کی زبان میں زرہ سی لکنک تھی اور لکنک وہ تھی کہ وہ رے کا حرف جو تھا صاف ادا نہیں کیا کرتا تھا تو میں بتایا ایک شرطہ ہوں جیسے ہمارے ہاں کے یہ لاہوری بھائی لاہور کو لاہور ہی کہیں گے اور چڑیا کو چڑیا ہی کہیں گے یعنی رے اور رے دونوں ہیں مجود لیکن محلوم نہیں کیوں ایک بات ہوتی ہے بعض اوقات لیکن اس میں تو لکنک تھی اس کی زبان میں رے کا لفظ ذرا سا وہ ہٹک کے کہتا تھا ان کے ہاں جہاں رمانیاں سلاب کسی ہوں زبان کی اندر ایک خطیب کے لئے یہ قیفیت ہے کہ ایک حرف کی اوپر آگے ذرا سا بھی اس میں رک جانا تھوڑی جی کیر کا آدھانا نالجی نکیندے آگے نہیں اسے معلوم چاہ جس کا اثر کیا ہوگا ساری عمر وہ اس خطابت میں مباسے کرتا رہا گھنٹوں اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ تخیرے کرتا رہا ساری عمر کسی تجریب میں اس نے وہ لفظ نہیں آنے دیا جس میں رے آتا میرے آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان کیا ہے یہ تو بلائے ہیں میں سمجھتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بڑے ایک بیٹے کے حصے میں حضرت اصحاب کی اولاد کے حصے میں اگر وہ مملکت عظیم آئی اور سب پوچھائی تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیم علیہ السلام کو جو یہاں بتایا اس تمام سدیوں کے اندر یہ کام صرف زبان کو مانشی رہی کیونکہ اس زبان نے قرآن جیسے کتاب کا حامل بننا یہ ہے یہ زبان یہ تھے اس زبان کے یہ جاننے والے یعنی معاری نے ابلالہ معاری جو ہے رسالت الغفران اس نے یہ لکھا وہ وہ اندہ شاعر عربوں کے ہاں کا اتنا بڑا عدیب اس کے مطلق دوسرا اندہ ہمارے ہاں کا تہا حسین عجیب شخص نہیں تھا یہ لوگ تورت تہا بھی اندہ بہت بڑا عدی بہت بڑا فاضد اس نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن کا انداز اپنا نہ ہوتا تو عربی کا جہاں تک تعلق ہے میں محلوک محلوک رسالت الغفران تو بہت دوچہ لے جاتا ہے لیکن وہ کہا کہ یہ اس کا انداز اپنا ہے کوئی ورنہ عربی زبان میں اس نے کہا کہ بے مثل ہے رسالت الغفران کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بھی فاضد عدیب زبان کے ہمارے ہاں گزرے ہیں اور غیر مسلموں میں تو میں نے عرض کیا ہے آپ کے ہاں عربی زبان کے لغت ان کے لکھے ہوئے ہیں پترس کستانی کا دارال لغت محیط المحیط دائرہ دل محارس باپ بیٹوں نے ان کے ملکے لکھا بیروت کے عیسائی ہیں جو جی زیزان کے لکھے ہوئے کتابیں آپ دیکھئے عیسائی یہ انسائیکلوپیوڈیا اسلام آپ کے ہاں کا جو ہے یہ سارا ان کا عیسائیوں کا مرتب کیا ہوا ہے کوئی کوئی آرٹیکل کسی مسلمان کا لیا آج کی بات ہے یہ یہ میں نے کہا یہ کہ یہ نہیں کہ یہ زبان ایسی تھی کوئی افریقن لیگویج کے کسی نے سیکھی نہیں کسی کو ڈیسائیفر نہیں کرنی آئی اتنے اتنے بڑے عدیب اتنے اتنے بڑے فاضل ان کے ہاں عربی زبان کے موجود ہیں قرآن کا یہ چیلنج کو ہی نہیں قبول کیا آج تک کسی نے نہ کر پکا ہے نہ کر رہا کہ اس اسلوب کی داس آئیتیں لیا ہمارے آپ کی سمجھے یہ بات نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ ان چیزوں کی اوپر اعتراض کیا تو ہمارے ہاں مسلمان نوجوانوں نہیں کیا اور کیا ہی انہوں نے جب میں نے ان سے کوشا کہ کیوں بھئی وہ زیادہ بڑی عربی منتحہ تو چھوڑ دیجئے کچھ عربی شد بود بھی ہے عربی کا ایک لذنے جانتے تھے اور کیا یہ رہتے کہ صاحب یہ کام سی بات ہے ایسا کہتے ہیں کہ صاحب اس کے مقابل ایک سورہ یا داس آیتیں نہیں بنا سکتے بنا کے نہیں سکتے میں نے کہا یہ تو آپ نے کہہ ریا یہ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں والے لیکن وہ جو عربی زبان کے اتنے بڑے بڑے فازل گزرے ہیں ان میں سے نہ کسی نے کہا ہے آج تک نہ اٹیمٹ کی ہے نہ جرت کی ہے نہ آج کوئی کہتا ہے تین سو سال تک پروسیٹ کی لڑائیاں تو لڑتا رہا سارا یورپ اور سارے فازل عربی زبان کے موجود کسی نے یہ نہیں کیا کہ صاحب جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے داس آیتیں بنا کے ان کے سامنے لے آئے خود بخود قرآن کا دعوہ باتل ثابت ہو جائے گا مسلمان کا شکست ہو جائے گا کسی نے نہیں کیا سارا یورپ تین سو سال تک لڑائیاں لڑتا رہا میں قرآن کے اصدادے کا کہہ رہا ہوں آگے چل کے دو ہی آیتوں کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کیا حال ہے وَدُو مَنَ اسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ بات صرف خدا کو درمیان سے چھوڑ دو باقی جن کو جیتے ہیں بلا دو انسانی فکر یہ نہیں دے سکتے رسول کے مطلق جب کہہ دیا کہ مَا يَنْ تُو قَانِ الْحَوَا اس میں اس کی اپنی فکر کا ذرا دخل نہیں جب اس کی فکر کا بھی ذرا دخل نہیں ہے کہ جسے محبت بنایا گیا جس کے سینے کی اس قرآن کا جس نے ہمیں قرآن دیا ہم نے تو الفاظ رسول اللہ میں سنا الفاظ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے تھے یعنی بہارال خدا کا کلام بہذبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے اس کے مطلق یہ چیز ہے کہ اس کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں تو اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے حالانکہ اس دور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق عرب خود افسہ الارب والعجم حضور سے کہا کرتے ہیں عرب والعجم میں فصی تری انسان یہ ہے قرآن کا دعویہ کہا کہ اس قرآن کی تقزیب کر رہے ہیں دیکھئے زبط آیات کے اندر کیا اس قرآن کی اس کی تقزیب کر رہے ہیں کہا اس کی وجہ کیا ہے کہا کتاب تقزیب کرنے کے بعد یہ نہیں ماز اللہ کی ان کو اگالی دی اور آگے بڑھ گئے کہا اس کی وجہ یہ ہے اور عزیزہ نے مان یہ سوچ لیجئے یہ جو بتایا گیا ہے یہاں قرآن کریم کے سمجھنے کے یہ تین طریقے ہیں جو یہاں بتایا ہیں قرآن انہی سے قرآن سمجھ میں آسکتا ہے اس نے خود بتایا کہ جو یہ طریقے نہیں بڑھتا وہ اس کی تقزیب کرے گا تو ہم ظاہر ہیں کہ اس کی تصدیق وہ کرے گا جو ان طریقوں کو بڑھت کے قرآن کو سمجھے ٹھیک ہوئی نا بات یہ وہ کیا بتایا گیا ہے کہ تقزیب یہ کون کرتے ہیں قرآن پہلی چیز تو یہ تو ایک دور کا انسان اپنے دور کی انسانی علم کی سطح جو ہے وہی تک پہنچ سکتا ہے کہتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنا علم آنا تاہیے پہلی بات تقزیب یہ کر رہے ہیں کہ ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر رہا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک انسانی علم کسی زمانے میں پہنچا ہے وہ انسانی علم اس کے سامنے ہونا چاہیے جو قرآن کی طرف آئے یہ یاد رکھئے قرآن کے اندر ایک تو ہے ہدایت یعنی عام رہنمائی زندگی بسر کرنے کی وہ بڑی آسان ہے وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آسکتی ہے آسانی سے لی بھی جا سکتی ہے اور دوسری چیز ہے قرآن کے اندر حقائق یہ حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں اصل میں اس کا مقصود تو ہدایت ہی ہے انسانی رہنمائی کرنا ہی مقصود ہے اس کا لیکن جو کچھ اس نے ہدایت کے لیے دیا ہے اس کے لیے وہ ایک دلائل دیتا ہے ثبوت پیش کرتا ہے شہادات پیش کرتا ہے یہ جو چیزیں ہیں انہیں حقائق کہا جائیں یہ جو حقائق ہیں یہ اسی طریق سے سمجھ میں آتے ہیں کہ علمِ انسانی جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا ان حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں اور یہ حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں ہر دور میں انسانی سطح اونچی جتنی ہوئی ہے جس نے بھی قرآن کریم پر اس انداز سے غور کیا ہے اپنے زمانے کی علمی سطح تک پہنچ کے قرآن کے حقائق پر اس نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی علم پردہ چلا جاتا ہے اس پہ پڑے ہوئے پردے اور اٹھتے چلے جائیں یہ چیز خود قرآن نے بتائی کہ یہ قرآن حقیقت ثابتہ کس طرح سے بن کے تمہارے سامنے آئے گا فارٹی ون ور فکٹی چری اکتالیس بٹا ترپل بڑی غور طلب آئے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبینا لہم انہو الحق کہا یہ عالم انفس و آفاق یہ باہر کی خارجی دنیا انسان کی اپنی داخلی دنیا یہ ابجیکٹی ور سبجیکٹیل کائناتیں ان میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے جو جو ان کے اندر چھپی ہوئی نشانیاں انسانوں کے سامنے آتی چلے جائے گی اسی انداز سے قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی چلے جائے گی اور جب کوئی ٹرٹ بلکل بے نقاب ہو کے سامنے آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ وہی تعدو قرآن نے کہا تھا حتی یتبینا لہم انہو الحق دشانیاں یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے انفس اور آفاد کی دنیا کے حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردے یہ اٹھتے چلے جائیں گے تا آنکہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے کہ واقعی قرآن الحق ہے حق کے ذاتی اور ریلیٹیو نہیں طریقہ یہ ہے انفس اور آفاد کے اندر یہ جتنے بھی حقائق چھپے ہوئے ہیں ان پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں یہ پردے کیسے اٹھتے چلے جائیں گے انسانی علم کے ذریعے سے انکشافات کے ذریعے سے اقتشافات کے ذریعے سے اجادات کے ذریعے سے فکر کے ذریعے سے جون جون یہ چیز ہوتی چلے جائے گی جب بھی کوئی شہ کائنات کی ایک ٹرط بن کے سامنے آئے گی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی اور اس چودہ ست سال میں یہ ایسا کبھی نہیں ہوا پہلی چیز تو یہ کہ قرآن قریب پھر میں ارز کر دوں کہ جہاں تک اس سے گائیڈنس یا ہدایت لینے کا تعلق ہے اس کے لئے کسی ٹلیٹو کے دماغ کی ضرورت نہیں ہے وہ جو جسرن القرآن علی ذکر ہے وہ بلکل آسان اس نے کہا ہدایت لینے کے لئے بڑا آسان وقت ہے ہوا لیکن اگر آپ اس ہدایت کی کنہ اور حقیقت کی طرف جانے چاہیں علمی دلائل اور بسائر کی روح سے سمجھنا چاہیں یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں کہا اس کے لئے تو پھر تمہیں اپنی علمی صدہ کو بلند کرنا ہوگا اور پھر ہر دور میں انسان کی علمی صدہ تو وہاں تک ہی جا سکتی ہے جس صدہ تک انسانی علم پہنچا ہوا ہے اور انسانی علم کی تو قفیت یہ ہے کہ یہاں ہر دور میں ایک رضا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے پہلے سے یہ دیوار بلند ہوتی چلی جاتی ہے انسانی علم کی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی علم اپنے دور کا جو ہے اس کی روشنی میں قرآن کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں یہ نہائی ضروری ہے اس کے سمجھنے کے لئے دو باتیں اسے ثابت نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے کہ اس میں قرآن کے سارے حقائق بے نقاب ہو جائیں وہ تو علم انسانی جون جون بڑھتا چلے جائے گا آگے بڑھتا چلے جائیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غلط ہو گیا کہ صاحب یہ جو جتنا سمجھا جانا تھا قرآن وہ تو سمجھا گیا ہے ہمارے اسلاف نے اس کو سمجھ لیا انہوں نے جو کچھ کہہ دیا حرف آخر خود قرآن کی افضار کے خلاص حرف آخر ہو نہیں سکتا کسی دور کے اندر علم انسانی ہے تو آگے بڑھنا یہ آگے آنے والے انسان یہ جو پیچھے رہا جانے والے انسان ہیں علم کے اعتبار سے ان سے کہیں آگے جاتے ہیں صاحب دور تو ایک طرف رہا ایک ایج جمانہ تو ایک طرف رہا اب تو یہ علم انکشافات اتنی بڑھ کرفتاری سے ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ایج کے اندر باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں جو کوئی یہ تیسری چوہسی جمعہ میں پڑھ کے آ جاتے ہیں ہمارے زمانے میں کئی میٹرک تک بھی نہیں دین میں آتا تھا وہ اور چلتے پھرتے جو کوئی یہ معلومات ان کو آ جاتی ہیں ذرائع معلومات بڑھ گئے ہیں مواصلات کے طریقے تیز رفتار ہو گئے ہیں انکشافات کی تیز رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے تو علم انسانی تو بڑھتا چرا جاتا ہے یہ ہے نہیں کہ کوئی ایسا دور تھا کہ جس میں علم انسانی اپنی انتہا تک پہنچ گیا تھا اس لیے اس دور میں جو کچھ قرآنی حقائق کے متعلق کہا گیا وہ عرف آخر ہو گیا وہ اپنے دور کی ایک ایمٹ تھی ان کی انہوں نے بہرحال اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق توشش کر سکتے ہمارے ہاں کی بڑی سے بڑی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آسمان ہے کیا اس میں ہر ایک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب یہ شیشے کا ڈلا ہے بہت بڑا موٹا اور اس کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں یہ جو دیئے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہی کہہ سکتے تھے کالتا کبھی اس زمین کو ساکن مانا جاتا تھا ہم تو ایک طرف رہے یورپ کے سانٹیس بھی یہ ہی مانتے تھے زمین ساکت ہے اور سورج اس کے گلت گھونتا ہے علمی سطح کی تو یہ کیفیت تھی تو یہ سمجھ نہ کہ کسی اس دور کے اندر جو کچھ سمجھ گیا ہے وہ اس سے آگے نہیں سمجھا جا سکتا غلط ہے حقائق کے خلاف ہے قرآن کے دادے کے خلاف اس نے تو کہا ہے کہ ہم اپنی نشانی انفس اور آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاہاں کہ اس کی ہر دعویہ حقیقت ثابتہ بن کے سامنے آ جائے ہر دعویہ حقیقت ثابتہ بن کے ان کے سامنے نہیں آ سکتا ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کہنا عرشوہ علی الما خدا کا عرش پانیوں کے اوپر ہے اس دور میں وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ بات کیا ہو گئی آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھے تو کیا سمجھے کہ یہ سات آسمان ہیں ہر آسمان اس طرح سے ایک چیشے کا ڈالا ہے ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پانسو سال کی مسافت کا فاسدہ ہے ساتھویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے پانی پہ جو عرش رکھنا ہے وہ جو پانی ہے اس کے اندر سات پہاڑی بکرے کھڑے ہیں مسکرائیے گا نہیں میں بتاؤں گا کیوں نہیں لہجے پچھوری چل جاتی ہے وہ بتاتے وقت سات پہاڑی بکرے کھڑے ہیں وہ پانی سمندر اتنا گہ رہا ہے کہ وہ بھی پانسو میل کی مسافت ہے اور وہ بکرے اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے وہ ان کے گھٹنے تک آتا ہے ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش کہا یہ کیسے تھا قرآن نے کہا کہانا عرشو والالمہ پانیوں کے اوپر ہے تو یہ زمین کے جو پانی ہے یہاں تو ہے نہیں آسمان پہ کہیں ہوگا نہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسکرائی ہے گا نہیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا ٹھیک ہے اس دور کا کوئی شخص اس کا ذہن یہی تک گیا ہم ہوتے تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کچھ کیا ہماری قوم سی بڑی کاریگری ہے یہی ہے نا کہ ہم اس دور میں پیدا ہوگے جب علم انسانی آگے ہے لیکن جہاں جو چیز ایسی ہے جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی کسی نے اور کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا دیجئے تھا یہاں فرق ہو گئے اپنی بات کہتا ہے تو ہمیں حق تھا کہتے کی غلط ہو گئے بعد کے آنے والے انکشافات میں اس کی تردید کرتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم یوں ہم مرے پڑے ہیں مانئے اگر کہ حضور نے فرمایا اور اس کے بعد آپ کے دل میں گزرے کچھ خیال شبہ شک گمان دن تاثر ہو گئے فرمانے رسالت مات کے خلاف مسلمان کے دل میں شبہ و شک گزرے کہیے کہ نہیں ہے یہ ان کا تو منکر حدیث ہو گئے کیونکر کفر کا فتوہ لگ گئے مسلمان پہ تو لگا دیا کفر کا فتوہ اور جی تھنڈا ہو گیا کافر جب یہ بات کہیں گے تو اس کے اوپر کیا فتوہ لگا ہو گئے پہلے ہی کافر آگے جواب میں ان کا بند پڑتا جب وہ ان چیزوں پر اطراق کرتے ہیں میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ تیزیں اپنے اپنے دور کے اندر ان لوگوں نے کوشش تھی سمجھنے کہ جہاں تک انسانی حقل جا سکتی تھی وہیں تک یہ جا سکتے تھے بنیادی غلطی اس میں یہ ہے کہ ہم کسی ایک دور کے سمجھے ہوئے قرآن کو حرف آخر سمجھے اور حرف آخر قرار دینے کے لیے انہوں نے تقنیق یہ بڑھتی کہ باتیں کہیں اپنی منصوب کی ازاد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبان نہیں کھل سکتی اب اس کے بعد مسلمان نتیجہ اس کا یہ کہ اس چودہ سو سال کے اندر ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے وہی سنگے در ہے وہی اپنا سر ہے جو پہلی تفسیر لکھی گئی آخری تفسیر بھی وہی لکھی جا رہی ہے کیونکہ اس پہلی تفسیر والے نے کہہ دیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا دل گردہ ہے اس کے بعد یہ کہہ کہ صاحب میں اس سے بہتر کہہ سکتا ہوں معذر اللہ معذر اللہ اور جیسا میں نے ارز کیا ہے دوسرا راستہ یہی تھا کہ اس قسم کی باتیں جو علم و عقل و تجربے مشاہد مطالع کے خلاف جائیں گی حضور کبھی ایسی بات نہیں فرما سکتے تھے یہ آپ کی نہیں ہو سکتی یہ کہیے تو انکار حدیث انکار حدیث کفر یہ فتوہ ہیں ان کے ہاں کا متفقہ لیا ہے کہ صحیحین کی حدیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ ہے اسلام سے خارج کر دیتا یہ جو ابھی ابھی میں نے قرمزی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا انکار کیجئے تو کفر دائرہ اسلام سے خارج دل میں اگر آپ کے اس زبان سے اقرار کیجئے ان کی خاطر تو مناسبت دل میں شبہ گزرے تو ذات رسالت آپ کے جو ایمان ہمارا وہ ختم حضور پر ایمان کے معنی کیا ہیں صادقوں کا علم کسی سے ہم قرآن تو قرآن مان رہے ہیں کہ حضور نے فرماوا دیکھا آپ نے کہ یہ اتنی سی بات جو تھی قرآن کو قرآنی حقائق کو محصور کر دینا کسی ایک دور میں اس کا نتیجہ کیا نکھنا کسی دور میں یہ محصور نہیں ہوتا یہ علم کی دنیا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے دعویٰ اس کا یہ ہے اور بڑی بڑنس سا اس دعویٰ کی اندر دنیا کے سارے مذاہب جی چڑھاتے پھرتے ہیں علمی انکشافات سے ہر علمی انکشافات ان کے کسی نہ کسی دعویٰ کی تردید کر رہا ہے وہ اتنے تنگ آئے اس دور میں آکے جب علمی انکشافات اتنی تیزی سے آئے وہ اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے اُرے بات ہونا کیا ساپر مقاوجنا وہ لبادہ ہوتار کے علاق ہو گئے اس کے سواہب چارہ نہیں تھا یعنی جب ان کے ہاں وائبل میں سال تک ڈیٹھ تک دی ہوئی ہو قیامت آ جانے کی کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو جس زمانے میں وہ تاریخ قریب آ رہی تھی جب ارے مجمع لگتے تھے اس کے پر وہ پادری حساب کر کے بتا رہے تھے اٹھارہ سو کتنے میں وہ یہ پڑھتا تھا قریب آتے تھے وہ شہر خالی ہو جاتے تھے لوگوں کے گاؤں خالی ہو جاتے تھے جیسے قیامت شہروں میں آنی ہے وہاں نہیں آنی یہ ہو جاتا تھا وہ تاریخ گزر جاتی تھی تو پھر یہ بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں نہیں حساب تھی گلتی لگے پھر آگے چلتے تھے یہ تماشا جو تھا یہ کوئی پچاس سال تک تُن کی ہوتا رہا ان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے تو پچاس سال تک یہ کچھ ہوتا رہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ بائبل میں کسی دوسرے شخص نے حساب خام کا داخل کر دیا یہ بات ہے نہیں یہ نیاک کریں کیا دنیا کا ہر مذہب بھی چڑھا رہا ہے یہ قرآن ہے جو علم کی بادگاہ میں چھتی بجا کے کہہ رہا کہ آؤ لاؤ تم بلانترین حقیقتیں لاؤ سامنے جو بھی تمہارے ہاں کا ظنر قیاس حقیقت ثابتہ بنے گا یہ قرآن کی تصدیق کرے گا کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا لیکن اس دعوے کا اس بات تو وہی کر سکتا ہے کہ جو علمی طور پر احاطہ کرے گا تَتَ بَلْتَذَبُوا بِمَعْلَمْ جو ہی تُو کے علم میں ہی اس کی تقذیب وہ کرے گا جو علم سے جی چُرائے گا علم کی روح سے احاطہ کرو اس کے حقائق کے اوپر کہا پہلی چیز تو یہ ہے قرآن کے سمجھیں اگلی بات آؤ اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آؤ صاحب کتنا علم آصل کیا جائے پھر وہ بھی کسی ایک زمانے کے اندر حرفیں آخر نہ ہو تو بڑی لمبی بات ہو گئی اس نے کہا کہ نہیں اور دوسرا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہا کہ میں محض کوئی نظری باتیں نہیں بیان کر محض کوئی چند تھیوریز نہیں ہیں وہ خالی الفاظ نہیں ہیں دعاوی نہیں میں ایک نظام دیتا ایک بروگرام دیتا معاشرے کے لیے ایک ذابطہ دیتا اور دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل کے رہے کہا کہ اس کے لیے تو کچھ زیادہ مشکل بات نہیں ہے نا تم انہیں ان جو کچھ میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے معاشرہ متشکل کر لو علمی اعتدار سے علمی صدا کیوں کہ اس کو نہ بھی سمجھو اگر نہیں سمجھ سکتے تو عملن تو اس کو خیار کر سکتے ہو نا تمہیں نا بھی معلوم ہو کہ یہ جو فارمولے کے کانسیچونٹس ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے اگر یہ چیز بتا دی جائے کہ دیکھو بھئی کتنے معاشرے یہ ڈالو اتنے تولے یہ ڈالو اتنا یہ ڈالو اس میں اور اس طرح سے رگڑو اس طرح سے پیسو اس طرح سے لگاؤ یہ نتیجہ نکلائے گا کہا کہ یہ تو کچھ مشکل نہیں ہے نا کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے پرگمیٹک ٹس جیسے آج کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو عمل میں لاؤ نتائج تمہیں خود بتا دیں گے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تیز بھی عمل میں نہیں لاتے اور اس کے انجام تک کہلے انتظار نہیں کر رہے ہیں ان سے کہا گیا کہ تم خود عمل میں نہیں لاتے تو نہ لاؤ ہم اس مصطح میں عمل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مکہ کی زندگی میں ہمیں اتنی محلت دے دو کہ ہم اس کی اوپر عمل کرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرو جو کہتے ہو کہ صاحب اس کا نتیجہ بہت خوشگواریاں سر فرازیاں ہوں گی میں کہتا ہوں اس کا نتیجہ تباہی ہوگا یہ جو میں پروگرام دے رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ خوشگواریاں ہوں گی پہلی چیز تو یہ تھی کہ علمی سطح کی اوپر آؤ تو میں گفتور کرنے کو تیار ہوں علمی سطح بھی بھی تمہیں سمجھا سکوں گا میں نہیں چاہتے تو بہرحال کس کو عمل میں لاؤ خود نہیں عمل میں لانا چاہتے تو مجھے اتنی فرصت اور محلت دے دو کہ میں عمل میں لالو اس کو اور اس کے بعد اس کا انجام دے آپ دیکھ رہے ہیں دعویٰ کی صداقت کے لیے شہادت کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا رہا کہا قیفیت یہ ہے کہ یہ یہ بھی نہیں کرتے وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَعْوِيلُو اب ہمارے ہاں تَعْوِيل کے مانے کچھ اور کر دی کیا کیا جائے فران تو یہ کہہ رہا مال کا لفظ تو ہمارے ہاں اپنے ٹھیک پانوں میں استعمال یہ ہوتا ہے انجام اور مال اردو میں بھی لکھتے ہیں ہم وہی معال ہے کہ جب اس کو اس بات میں تَعْوِيل میں وہی ہے عربی زبان کے دوسرا بات یہ وضن آجاتا اس میں یہ لیکھا جائے تو پھر تَعْوِيل کے مانے کچھ ہو رہا جاتے مال یہ تَعْوِيل برا کرونا ہے تَعْوِيل کے مانے یہ کہ وہ اصل بات نہ ہو کچھ رہا کچھ ہی ہو رہا کیا جائے کہا یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا صبر بھی نہیں کرتے انتظار بھی نہیں اتنا کرتے میں عمل میں لا رہا ہوں وہ اتنا اتنا وقت تو اس کو دیں کہ یہ برومند ہو جائے میں نے بیج بوئے ہے میں کہہ رہا ہوں شہمینے کے بعد دیکھ لینا کہ اس میں کیا کیا بھال آتا ہے کون سی فصل اس میں بوئی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں صاحب تم جھوٹ کہتے ہیں تو بابا ٹھہر تو جھو شہمینے کا انتظار تو کر لو کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہیں تَعْوِيل یہ سورہ آراب سیون نمبر ففٹی سیری میں بھی یہ چیز آ رہا ہے میں لفظ تَعْوِيل کے متعلق ارز کر رہا ہوں میں نے کہا نا کہ قرآن سے معانی یا مقوم متعین کرنے کا طریقہ تصریف آیات ہے ایک جگہ دیکھئے پھر دوسرے مقامات میں دیکھئے کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے ہر آیت ہر لفظ کے معنی واضح ہو جاتے عزیز آنے میں تَعْوِيل تھی کہتا ہے یہ جو اس طرح سے انتظار اس طرح سے تقذیب کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اور اس وقت تو تم کہہ رہے ہو کہ غلط روش پہ جا رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا نہیں مان رہا تمہاری بات کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو ہم برمزہ میں ہیں اوور نائٹ ملینئر ہو جاتے ہیں سا تم کیا کہہ رہے ہو تباہی ہے اس کا نتیجہ کہتا ہے سوائے اس کے کہ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کا انجام ان کے سامنے آ جائے اور کوئی بات نہیں حال ینظرونہ اللہ تعویلو ینظرونہ انتظار کر رہے ہیں جب اس کی تعویل سامنے آ گئی ان کے معنی تعویل کے واضح ہو گئے کہ جب وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس روش کا انجام ان کے سامنے آ گیا اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ایک کہنے والے نے کہا تو تھا پہلے یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہا تو پھر اس وقت تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا کہنے والے نے کہا تو تھا کہ سلاب آئے گا تم نے نہ کشتی بنائی نہ وہاں سے ریمو ہو کے دوسری جگہ پہنچے نہ کوئی بندی بنائے بنائے تو وہاں سیمن کی جگہ ریتی بھر دی یہ سب کچھ اب جو آگے ہے سلاب اس کا تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہاں صاحب کہا تو تھا کسی نے پہلے کیا دیتا میں تعزیل کے لفظ کے معنی بیان کر رہا تھا قرآن نے خود بتایا ہے کسی پروگرام کا انجام دوسری چیز یہ ہے عزیزان امان قرآن ایک پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے آپ اور یہ فرق ہے مذہب اور دین میں مذہب کوئی پروگرام نہیں دیتا ہے اس کی رحصہ سات بٹا ترکمنٹ مذہب کے پاس کوئی عملی پروگرام نہیں ہوتا وہ انفرادی تسکین یا اتمینان دیتا ہے فریب ہوتا ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے سارا اپنے گیان دھیان میں بیٹھے ہوئے عقیدے کے روح سے کچھ کر لوگ کو تھوڑی سی پرستش کر لی کوئی ہاتھ جوڑ لی ہے گھنٹی بجا لی کچھ کر لی ہے اپنے دل کا اتمینان لے کے اٹھائے برامن مندر سے اٹھایا بودھ کے سامنے سے پادری گرچے سے اٹھایا مسلمان مسجد سے نکلائے تینوں کا اتمینان حاصل ہو جاتا ہے اگر ان تینوں کے پاس کوئی پروگرام عملی دیا ہوا ہوتا اور ان سے کہا جاتا کہ دیکھو بھئی اس پر عمل کرو یہ نتیجہ نکلے گا تو ان کو پدہ چل جاتا نا ان تینوں کو کہ کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا کس کو سچا پروگرام دیا گیا کس کو جھوٹا دیا گیا جب یہ سورج نہ ہو سوال دل کے اتمینان کا ہو تو ساری عمر آدمی فرید کھائے جاتا ہے عمر نہیں صدیوں تک جائے جاتا ہے ہر مذہب والے دوسرے مذہب کے تحت طریقوں پر ہستا ہے اور دیکھتا یہ ہے کہ وہ بھی ہزاروں سال سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اگر وہ ایسی ہی ہسی کی بات ہوتی تو بہرحال دو ایک صدیوں تک کچھ عمل کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کیوں بگے رہتے ہیں وہ تمہاری باتوں پر ناثرہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اپجیکٹیوٹی خارج میں تو کوئی ثبوت نہ ان کے دھوٹے ہونے کا ہوتا ہے نہ تمہارے سچے ہونے کا ہوتا ہے اپنا اپنا اجمینان ہوتا ہے وہ اپنے طریق پر کر لیتے ہیں اپنے طریق پر کر لیتے ہیں دین ایک عملی پروگرام دیتا ہے لو یہ بیج ہے گو جا کے باوہ میرا یہ ہے کہ یہ گو گے تو ایک ایکڑ سے سو منھ نکلے گی سی دیسی بات ہے شہوینہ کا انتظار کرنا ہو کہتا یہ ابھی سے کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے نابونا لَمَّا يَتِهِمْ تَعْوِیلُ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتیجہ جو تھا اس کا انتظار نہیں کر رہی اور اگر عزیزہ نے مند دین مذہب میں تبدیل ہو جائے یہاں ہمارے ہون ہوئے ہیں پھر تو آپ کو انتظار قیامت کے قریب امام مہدی کو انتظار ہوگا اپنے کسی پروگرام کے عملی نتیجے کا انتظار تو نہیں ہو ساتھ وہ تو نکلنا ہوں نہیں مذہب میں تو نتیجہ نکلا ہی نہیں کر رہا پھر اس انتظار کی یہ شکل ہو جاتی اتری کئی ہائی کوٹ والیاں بین لاتا ہوں مجدد سو سال کے بعد مسیح اور مہدی قیامت کے قریب قیامت کے قریب جب یہ دنیا ختم ہو جانی ہے تو اس وقت کوئی آیا بھی تو بھی کیا آیا ہے بہت دھاکنے رہا ہے بلہ بم رسیدہ جانم تو بے آ کے زندہ مانا ہوں جان دبن پہ آئی ہے اب بھی مسیحہ آجا میں زندہ پہ سزان کے ماننا مانا بچے کار کھانی آنے تو میں مر گیا ہے بہت تو ہزار مسیحہ آنے رہا ہے وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِدُهُ جو لائے جا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں ارزتا ہوں وضلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہا کہ یہ بھی نہیں انتظار کرسکتے تم تو آؤ تیسرا طریقہ تنگی قرآن ہے ابھی زندہ ماندی کہتا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بہرحال قَذَالَكَ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سانظر کیفہ کانا آکِبَتُ الظَّالِمِينَ تم سے پہلے بھی تو یہ قومیں گزری ہیں جن کے کھنڑ رات سے دن رات تم گزرتے رہتے ہو ان کی کہانیاں بھی روزہ بیان کرتے رہتے ہو ان قوموں کی تاریخ کوئی پڑھ کے دیکھ لو کہ جس قوم نے یہ روش اختیار کی جو تم اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا انجام کیا ہوا روز تم دیکھتے ہیں جس نے اس کے خلاف روش اختیار کی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا محال کیا ہوا خود پروگرام پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو تاریخ کی شہادتوں سے ہی پوچھ لو فنظر یہاں فنظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ان تبا شدہ بستیوں کی کھندرات پر ان کی داستانیں لکھی ہوئی تمہیں ملیں کیا ہوا قرآن کریم تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حقائق نازل کی ہے اور اس کے ساتھ نازل کی ہم نے تاریخی سر بزشت کتنی اہمیت ہے اور ہے ہی بڑی اہمیت تاریخ کو حاصل اگر تاریخ کو بطور ایک سائنس یا فلسفے کے پڑھا جائے ماز انفرمیٹری نو سے رکھا جائے کہ اکبر فنان سال میں تفتے بیٹھا فلان سال کے اندر بارم اس کو لے گیا اور اس کے بعد فلان سال میں مر گیا یہ تاریخ نہیں ہے تاریخ یہ ہے کہ فلان کام نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ لکھنا قرآن کہتا ہے یہی کرو اس سے دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے تاریخ بتا دے گی تین طریقے عزیز آنمان قرآن نے بتایا ہم اس کے حقائق کو نظری طور پر سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے دور میں انسانی علم جس سطح پر جا پہنچی ہے کام اس کام اس سطح علم کے مقابلے میں ان حقائق کو علاہ کے دیکھو ان کی تصدیق ہوتی جائے اور یہ حقائق اتنے مختلف ہیں اس کے اندر دیئے گئے کہ یہ جتنی سائنسز آپ لیئے پر رہے آج کموں بیش تمام سائنسز اس کے ساتھ کبر ہو جاتی ایک طریقہ تو یہ ان علوم کے جو ائمہ ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہ قرآن کے حقائق کو سمجھتے ہیں لیکن جہاں علم کی قیفیت یہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو غرابیہ جو پڑھایا جاتا ہے جس کے بعد یہ فضیلت کے امامیں بانتے ہیں جس زمانے میں وہ بنا تھا اس زمانے میں تین ہی بڑھے آزم تھے وہ یہ دو بڑھے آزم آسٹریلیا اور امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھے اس جو غرابیہ میں تین ہی بڑھے آزم ہوتے ہیں کبھی اس نساب پہ کسی وقت خدا توفیق دے تو کسی وقت نظر ڈالنا سات سات سال جس کے اندر یہ سرف پر اس کے بعد ذرا ان سے پوچھنا جو فاروقت تاثیل ہوتا ہے کہ سوئی کیسے بنتی کہتے ہیں انہیں پتہ ہے گا کہ وہ ساڑا منڈا کروں لے آزم در سوئی کا جان اللہ اللہ خیر کرے کوئی علم نہیں اسے تو چھوڑ دیجئے جسے اپنا علم یہ کہتے ہیں نا وہ علم اتنے ہی ہوتا ان سے کسی مسئلہ کے متعلق جا کے پوچھئے ان کا علم یہ ہوتا کہ فلاں امام نے یہ کہا فلاں تفسیر میں یہ آیا ہے فلاں محدث نے یہ لکھا ہے فلاں فتوہ یہ ہے اور بڑا زرد کرے گا تو نیچے یہ ہوگا کہ فقیر کی بھی یہی رہا ہے یعنی علم صرف اتنا ہے کہ حوالے یاد جتنے زیادہ حوالے یاد ہوں اتنا بڑا جید آگا ہے کہ اس کے متعلقی سے معلوم نہیں ہے کہ ساتھ کس کتاب میں ہے چلیئے فلاں شاخ الادیس ہے ان سے پوچھئے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بقاری میں نہیں ہے ترمزی میں ہے وہ سر سے بڑا عالم تھا کٹالاغرز یہ ہے علم کا منتحہ عزیز آنمان قرآن کے حقائق مکتب و ملہ و اسرار کتاب کیا لکھ جاتا ہے یہ شخص مکتب اور ملہ اور وہاں اس کتاب کے حقائق چھاکا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کور مادرزاد اور نور آسطاب پیدائشی اندہ سورج کی روشنی کو کیا جا پیدائشی اندہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کا مبلغ علم قرآن کہتا ہے اس کی تقذیب اس لئے کرتے ہیں اور اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں جو شخص قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے یہ اس کی مخالفت اتنی کیوں کرتے ہیں یہ ان کے نساب میں نہیں ہوتا اور نساب میں ہی نہیں ہوتا یہ ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے کہ قرآن کے حقائق کا سکتا ہے یہ تو علم چاہتا ہے اپنے زمانے دوسری چیز یہ تھی کہ اس پہ عمل کیا جاتا اس کے نتائج بتا دے تو پاکستان اس کے لئے مانگا گیا اس کے مطلع کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں سے بیج ہم نے لئے اور باہر کے ملکوں کو دے دیئے کہ تو اسی بیجیا کرو یا سی مانگے تو ہڑے کرو دانے لے جائے کر آگے لئے وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلُهُ قَذَلَكَ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہمیں تو عزیز عنیمان دور کی تاریخوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چھٹویس سال کا آئینہ ہمارا ہمارے سامنے سے دیکھو استبداد اور ظلم کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے یہ ہے قرآن نے عزیز عنیمان جو طریقہ بتایا اپنے سمجھنے کا وہ کہتا ہے کہ اس طریقے کے مطابق ایمان لانے والی بات ہے جو لانا چاہتا ہے ایمان اس طرح سے ایمان لائے نہیں لانا چاہتا ہے نہ ایمان لائے ہمارا کیا بھی اور ہم جانتے ہیں کہ حضار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب آقی رسول وَإِن قَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا عَامَلُو وَأَنَا بَرِيُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ اس کے بعد وجود اگر تمہاری تسلیم کیے چلے جاتے ہیں یا جھٹلایا چلے جاتے ہیں تو ان سے کہو کہ میرا اس سے کچھ نہیں بگر میں جس پروگرام پر عمل کر رہا ہوں اس کے نتیجے جو ہیں وہ میرے لیے ہوں تم جس پروگرام پر عمل کر رہے ہو اس کے نتائج تمہارے لیے ہوں میں بری اس دمہ ہوں وَانْتَذَرُو انی مَاکُمْ انتَذَرِو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو ہم نے تو یہ طریقہ بتایا تھا قرآن کے سمجھنے کا ان کی قفیت کیا ہے غار سے سنیں گا عزیز آن امان اس لیے کہ ارے دل یہ تو اپنی داستہ معلوم ہوتی ہے اب ہماری اپنی بات آ رہی ہے اور عجیب اتفاق ہے آیت سامنے آ رہی ہے این اس وقت جب رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے کہا کہ ان کی قفیت یہ ہے کہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں قرآن وہاں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن پیش کیا جا رہا ہے پیش کرنے والا صاحب قرآن علیہ السلام اندازت لگائی عزیز آن امان اس سے زیادہ اور سمجھانے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہا لیکن ان کی قفیت یہ ہے سنیے غوث سے عزیز آن امان اپنی بات آ رہی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَسْتَمِعُونَ ابھی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اس میں یہ تیر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے یوں نظر آنا جیسے کہ بڑے غوث سے سن رہا ہے لیکن دھیان کہ ہی اور ہونا سننا رہا ہوں آتے ہیں مجلسوں میں تمہارے تم قرآن بھی پیش کرتے ہو ان کی قفیت یہ ہے پری کنسید آئی ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ ذرا دل سے غوث سے اس کو سنتو لیں کہ یہ کیا کیا رہا ہے کہتا ہے قیثیت یہ ہے آتے ہیں قرآن بیش کیا جا رہا ہے مظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کو سن رہے ہیں یہ استمعون ہے کان تو لگاہ ہوئے ہوتے ہیں سن نہیں رہے ہوئے ہوتے ہیں آگے کہا افا انتا تسمع السنما کہا کیا تُو بہروں کو سنائے گا یہ بہرے تو نہیں ہیں سیریسی بات ہے یہ تو سن سکتے ہیں فیزیکلی تو بہرے کستے ہیں کہنے کے اس لیے کہ ولاؤ کانو لا یاقلون سننے کے معنی یہ ہے کہ اطلو فکر سے کان لیا جائے اور اگر ایک شخص سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا اسے اس میں اور اس میں کہ جو سنی نہیں رہا دونوں میں فرق کیا ہے عزیزان ایمان ایک بہرہ ہے جو بات تمہاری سنی نہیں رہا ایک شخص ہے جو بات تو سن رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا عزیزان ایمان اب اگلی بات آتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرو یہ ان لوگوں سے کہا جارہا جن کی زبان عربی تھی زبان تو عربی تھی نا قرآن بھی عربی زبان میں ان کے سامنے پیش کیا جارہا لا یاقلون کی صورت یہ تھی کہ اس پہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے سمجھتے نہیں تھے عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تھے الفاظ عربی زبان کے تو پھر بھی ان کی اپنی زبان کے الفاظ تھے الفاظ بھی سن رہے تھے لیکن کیونکہ ان الفاظ پہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے لا یاقلون عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے قرآن نے کہا کہ ان میں اور بہروں میں فرق کیا ہے کہ زبان بھی جانتے ہیں جاننے کے باوجود اگر اکل فکر سے یہ کام نہ لیں تو یہ بہرہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہروں کو تو تسرات نہیں سکتا اور عزیز آن امان اس کے بعد آگے آ جائیے کہ قرآن کی زبان بھی ہم نہ جانے اور کھڑے ہوئے قرآن کو روز ایک ایک ڈیرڈ پارہ سنتے چڑے ہیں فرق آپ نے دیکھ لیا وہ زبان جانتے تھے عربی لیکن چونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے انہیں بھی بہرہ کہا اور کہا کہ انہیں نہیں ہدایت مل سکتی بہرہ اور اگر صورت یہ ہے پھر دور آ دوں ہماری عربی زبان بھی نہیں جانتے جو دیا جاتا ہے ناظرہ قرآن کریم پلانے کے عزیز آن امان جس زبان کو نہیں جانتے اس میں لائے جا کے منتو پہلی بات آگئی اس میں سمجھنے سوچنے کا سوالی نہیں پہتا ہوتا زبان ہی نہیں جانتے سمجھنے سوچنے تو آگئے ہیں زبان ہی نہیں جانتے ہم سوچیے تو صحیح صدیوں سے ہمیں ایک منان دلائے ترہ جارہا ہے بڑا سواب ہوتا ہے اس سے صاحب ناظرہ قرآن پڑھنے پڑھنا نہ جانتا ہو تو صبح اٹھ کے اس پر انگلیاں ہی بھی میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیجئے یہ جو پڑھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناظرہ زبان نہیں جانتا لا یاقمون قرآن کہتا ہے زبان جاننے کے باوجود از اسمہ انہیں سوچنے سے کام نہیں لیتے تو اسے قرآن بہرہ کہہ رہا ہے اور کہتا کہ یہ نہیں حضار پہ آسکتے جہاں زبان ہی نہ جانے اور سنتے رہے ہیں قرآن کو وہ ہمارا سننا یستمعون میں نہیں آگا کہ سنتے رہے ہیں ایک سننا وہ ہے کہ لفظ سنا اور اس پہ غور کیا اور سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے دوسرا سننا یہ ہے ان عربوں کا کہ زبان تو جانتے تھے لیکن سمجھ سے کام نہیں دیتے تھے انہیں بہرہ کہتا ہے تیسرا سننا یہ ہے کہ زبان ہی نہیں آپ جانتے اور الفاظ اس کے سن رہے ہیں لیکن کوئی یہ کیا ہے کہ دیکھے ساری دنیا پیشے پڑ جائے گی قرآن کی برکتوں سے انکار کر رہا ہے چل بھی یہ ایک ترم آگئی سننا اس کے ثواب سے انکار کر رہا ہے چل بھی آگئی بات تو بابا وہ کہتا ہے لا یاکلون واری باتیں وہ کہتا ہے کہ اکل و فکر سے اگر کام نہیں لیا جاتا تو وہ یہ حضایت نہیں دے سکتی بہرہ ہی ہے سوچی عزیزان من میں نے یہ اس لئے کہا کہ رمضان مبارک صرف پہ آ رہا ہے ویسے تو سال بھار ہی ہم لوگ ناظرہ قرآن کریم جو ہیں پڑتے رہتے ہیں اگر کہ اگلے دور میں اگلے بچوں جو ہیں وہ اس پہ نہیں آ رہے کہ وہ پہلا ہی تقاضہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب ابا جی صاحب سمجھا ہوتے صحیح ان کا تقاضہ یہ ہو رہا ہے اور اسی سے مدعب یہ امید بند رہی ہے کہ ان بچوں کے اس انکار کے بعد جس سے ہم اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں یہ زمین آگے صاف ہو جائے گی تو جب وہ تقاضہ کریں گے کہ صاحب ہمیں سمجھائے تو صحیح تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بیٹا آؤ سمجھو بات سمجھنے سے شروع ہوئی قرآن کی بات سمجھنے سے شروع ہوئی تیمہ کنڈی لائے جلا پھر نہیں آگا جانا کہ تیمہ ہو رہا ہے دور آ رہا لیکن جب تک دور یہ ہو کہ اس کے ناظرہ بلا سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی سواب ملتا ہے آپ آئے نہیں سکتے قرآن کی سواب مذہب کی اسطلاح میں آپ کو مل جاتا ہے کوئی اپنا اتمینان نتائج کے اعتبار سے تو وہی ملے گا جس میں آپ سمجھ سوچ کے کام دیں گے لا یا قلون ہمارے ہمیں بھی جتنا بہرحال جو کوئی کر رہا ہے قرآن کے متعلق میں نے کہنا ہی پڑھتا ہے کہ اس کی خدمت ہے اپنی اسلامی خدمت بھی ہوئی تیلی بھی کیتا چا رکھا بھی گھا دا اس پتی سال کے اندر بری ٹل ہماری کسی نے تو جات معاف رکھیے گا یہ درمیان میں مسی روٹی ورہا صاحب آ جاندہ نال میرا اردی میں یہ پنجابی لیکن ہوتا ہے یہ بیسنی ذرا چڑھتارا ہوتا ہے تو وہ کیا گیا ہم نے اس میں اکران شیف پڑھا جائے گا صاحب مدرسوں میں اکران شیف پڑھا جائے گا اور وہ ناظرہ قرآن کریم ہوتا چھے سات سال تک اس کو پھیلا دیتیوں عزیز آنے من میں نے زندگی میں تجربے کیا یہ بچے اردو جاننے والا یہ بچے صرف ہو بیسنی بچے ہیں میرے ہاں کہ آپ تو خارب بڑے ہو گئے ہیں بچوں کو باپ بنی ہوئے ہیں اب بھی میری قفیت یہ ایک قائدہ دو ہفتے میں پڑھا دیا جائے تین ہفتے میں پڑھا دیا جائے اور اس کے بعد شروع کرنے کے بعد تیس دن میں دو مہینے میں قرآن شریف ناظرہ ختم سات سال تک تو یہ پھیلاتے ہیں اس کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہو بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے بچہ یوں ہی بھاگ جاتا ہے کیونکہ بچہ تو اب کہتا ہے کہ ہمیں سمجھائیے جو ازاد سمجھ میں نہیں آتی اور یوں آپ پڑھاتے ہیں سواز والی بات تو اس کے دل سے نکل گئی ہوئی سمجھتا وہ ہے نہیں بوڑ ہو جاتا ہے انسان لیکن اس کو پڑھانا پڑھتا ہے وہاں انہوں نے ایک جن رکھا ہیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے انگلز سکول میں پڑھنے والے کامتے ہوئے آتے ہیں کیا ہوا جاتے کیوں نہیں اجی مالوی صاحب تھا پیریڈ آنڈا دیا ہوتے انہوں نے کوئی دندہ ہونڈا کامت رہا ہوتا ہے بچے وہ سمجھتا نہیں ہے وہ معلوم ہے کہ یہ بچہ باقی پیریڈ تو یوں اٹین کرتا ہے جیسا پلی گراؤن میں جا رہا ہے یہاں آتے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ یہ کہا کہ خوش ہو جاتا ہے کہ جیسا دھر میں مام بات نے کیونکہ مذہب کو اتیاغ دیا ہے بچے پیدائشی مادہ پرست ہو رہے ہیں بات نہیں سمجھتا کہ یہ بچہ تقاضی کرتا ہے مجھے سمجھائیے اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس سے بڑی جلدی بھوڑ ہو جاتا ہے سات سال پر تقاضی کیا گیا ہے کہ صاحب اس کے ساتھ ترجمہ تو پڑھائیے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا افیشل اکس پر نوشن آیا تھا نا 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 ترجمہ نہ پڑھائیے گا کیا ہوگا سرک دارانہ تصویب دو آئیں گے صاحب ترجمہ کس کا پڑھا جائے شیعوں کا پڑھا جائے سنیوں کا پڑھا جائے سنیوں میں دیوبندی اہلِ حدیث کا پڑھا جائے یا اہلِ فقہ کا پڑھا جائے اہلِ فقہ میں سے دیوبندیوں کو پڑھا جائے یا بریلیوں کا پڑھا جائے ٹھیک ہے وہ بڑی بات ہے کہ قرآن کریم قام اسلام چھپنا چاہیے صحیح بڑی اچھی بات ہے ضرور ہونا چاہیے صحیح چھپنا چاہیے اگلی بات بھی جو ٹھیک غالباً پچھل ہی طلوع اسلام میں ایک مراصلہ تھا ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب قرآن کے صفحے کی اوپر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں یہ زیر سے لکھا اس میں زبر سے لکھا ہو لیکن ایک صورت یہ ہو کہ جو ترجمہ اٹھائیں اس لفظ کا ترجمہ ایک کے ہاں کچھ اور ہو دوسروں کے ہاں کچھ اور ہو تیسرے کے ہاں کچھ ہو تو وہ جو جتنا نقصان آپ کے ہاں تباہت کی غلطی اعتضاد سے تھا اس سے کہیں زیادہ نقصان تو یہ ترجمہ سے ہو رہا ہے آپ کے ہیں آپ نے اس کا کیا انتظام کیا کہ ترجموں کے اندر یہ اعتضاد نہ ہو وہ اسی لئے آتے ہی نہیں ترجموں کی لیکن عزیز آنے مند یہ سب کچھ کر لی جئے جا ٹھیک ہے اپنے ذہن میں آپ سمجھ لی جئے کہ ان تیروں سے ثواب ہوتا ہے نتائیسوں کوئی برامت نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا کام کرتے ہیں سارا رائے گا جاتے ہیں اپنے ذہن میں سمجھتے یہ ہیں کہ بہت اچھے نیت کام ہم کر رہے ہیں ایک تو وہ ہے نا کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں یہ صحیح اللہ حاصل عزیز آنے مند کرتے عمالہ ہم اہدتا ہے نا قرآن میں کتنی حرمہ نصیبی ہے اس کام کی عزیز آنے مند کہ کام کرتی چلی جائے نتیجہ برامت ماں میں کہتا ہوں مذہب کے نام کی اوپر تیس گئے گزرے دور میں بھی جتنا کام یہ کام کر رہی ہے تو اتنی مشکتیں اٹھاتی ہے اتنی صعوبتیں برداشت کرتی ہے اتنا روپیہ سرف کرتی ہے اتنا وقت دیتی ہے اس کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ان کی قفیت یہ ہے سنتے ہیں لیکن جس سننے میں اکلا فکر کو دخل نہ ہو اس میں اور دہرے میں فرق نہیں ہوتا پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہوئی ہے سورہ آراح میں وہاں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اب یہاں تو وہ جو ہمارے ہوں کی زبان ہے اپنی خودہ کوڑا مکجن یہ آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں تیری طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کیا ان اندھوں کو تو کچھ دکھا سکے گا کہتے رہے ہیں کہ بیٹھیں ہیں مجلس میں وَيَنْزُرُونَ الْاِقَا دیکھ رہے ہیں تیری طرف اس کے بات کہہ رہے ہیں اندھے کیا بات ہے اربع زبان وَلَا قَانُوا لَا يُبْسِرُونَ يَنْزُرُونَ وَيُبْسِرُونَ جو ہے اس میں میں کیا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں ہے نہیں لذہ دیکھ رہے ہیں تمہیں نظر ہے بسر نہیں یعنی ہم بسارت کو بھی اپنے ہاں بینائی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اربعی نہیں ہے وہ تو نظر اور بسر میں بھی فرق کرتا ہے علاقہ بات ہے کہ وہ بسارت اور بسیرت میں بھی فرق کرتے ہیں لیکن یہاں تو نظر اور بسر میں فرق کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف تو اب میں یہی مقوم بیان کروں گا نا کہ جس دیکھنے میں بھی کیفیت یہ ہو کہ نگاہیں فیزیکلی تو دیکھ رہی ہوں دماغ کہیں اور ہو اسے وہ کہتا ہے کہ لاؤ کانو لا یک ترو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں میں نے ارز کی ہے نا کہ ہینی لفظ اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں اگرچہ وہ شکایت جو تھی غالب کو اس میں اختصار تھا اصل میں نظر اور بسر میں فرق نہیں تھا بہت دنوں کے تغافل نے تیرے کی پیدا وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے وہ نگاہ سے کامی ہو نگاہ لیکن بہارحال اس کے اندر نگاہ تو تھی نا یہاں یہ نظر اور بسر کی بات جو ہے اس کو کام بتا سکے گا لیکن یہ دیکھنا تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس قسم کا بھی دیکھنا ہوتا ہے جیسا وہ سننا جیسا یہ دیکھنا ان اللہ لا یظلم الناس شیم ولیکن الناس انتصا ہم یظلم کہا سمجھ لیا تم نے جو کہتے ہو کہ صاحب یہ قرآن پڑھنے والے معافلوں میں بیٹھنے والے درست سننے والے اتنا وقت دینے والے یہ ذکر کرنے والے کتنی محنت و مشکر کرنے والے اس کے باوجود حالت یہ کہ دن بدن اپنی نظروں میں ظلیل ہوتے چلے جاتے ہیں عزیز آنے من غیر تو ایک طرف رہا ہم اپنی نظروں میں ظلیل ہوتے چلے جاتے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو کچھ ہم آئے کیونکہ اکل و فکر سے کام نہیں لیتے اس کے اسباب نہیں ڈھولتے بات آسان سی کہہ دی جاتی ہے اللہ کا عذاب تم پہ آگیا ساہے آخری فکرہ یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے خدا کی مرضی یہی تھی ساہے منظور یہی ہے ساہے جسے چاہتا ہے وہ ظلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے یہ فکریں جو ہیں یہ ساری اپنی ظلتیں یہ عذاب یہ سزائے توبات جو ہمیں مل رہی ہیں ان کے متعلق یہ کہہ کے اپنے آپ کو فرحب دے لیا جاتا ہے نا کہ خدا کی طرف سے یہ آیا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں وہ کہتا ہے ان سے کہہ دو یوں قرآن کو چھننے بارے سے ہم کسی پہ بالکل ظلم نہیں کرتا یہ جو اس کے بعد تباہیاں ان پہ آتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ایک فرحب اس کے اوپر اور فرحب ایک جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے دس جھوٹ لوگ گولنے پڑتے ہیں نا اس کے بعد یہ انتہائی فرحب کہ یہاں یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہتا ہم تو کسی کو ذرہ بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَ أَمْ يَزْلِمُونَ یہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں پہلے یہ قیفیت ہوتی ہے کہ یہ سارے پروگرام یہ سارے قوانین یہ سارے ذابطے ہدایتیں یوں دے رکھی ہیں ان کے قوم اور اس کی طرف یہ آتے بھی ہیں یہ قوم ابھی تک مذہب پرست ہے انکار نہیں کیا ہے ستر قورت میں سے کسی ایک نے بھی اس قرآن سے لیکن اس کے باوجود قیفیت ان کی یہ ہے کہ دن بدن حالت بچ سے بہت تر ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پہنچ کے بھی وہی قیفیت ہے ان کی کہ پھر نہیں کھڑے ہو کے سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا یہ سارے کچھ ہماری طرف منصوب کر دیتے ہیں فقاہ ان سے کہہ دو اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسَ شَيْمُ وَلَا كِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُ يَزْلِمُونَ وقت ہو گیا ہے لیکن وَيَعْنَ يَعْشُرُهُمْ كَالْلَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَتَمْ مِنَ النَّحَارِ يَتْعَارَفَوْنَ مَيْنَهُمْ كَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ بات تو اگر میں اس کو لے جاؤں حشر کی طرف قیامت کی طرف سے لمبی بات ہو جائے گی میں اس وقت وہاں بتاؤں گا یہاں نس تو آیا ہے حشر کا قرآن کریم میں قیامت کے دن کا جو جمع ہونا ہے اس کو بھی کہتے ہیں عشرہ کے معنی ہوتا ہے کہیں اکٹھا کر دینا اور عربی دبان میں بھی اور قرآن میں بھی یہاں بھی میدان جنگ میں جو عام میں سامنے ہونا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے حشر کہا ہے یہ جو اجتماع اس قسم کے ہوتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ کہتا ہے یہ جو اس طرح سے کہنے والے ہیں کہ خدا نے ظلم کر دیا حالانکہ یہ ان کے اپنے ہاں کا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جہنم میں پھر آپس میں ان کے مقالمے ہوں گے لیڈروں کے اور فالوئرز کے وہ اس کو الزام دیں گے وہ ان کو الزام دیں گے وہ کہیں گے کہ جیسا دودھ ہے ویسی بلائی نکلائی اس میں سے دودھ ہی گندہ تھا بلائی کیسے اچھی ہوتی یہ کہتے کہ تم ہی سب کچھ تھے جو ہمیں اس طرف دے گا ہے تم تو ہماری امامت کر رہے تھے قیادت کر رہے تھے تم صحیح راستے پہ ہوتے تو ہم غلط پہ کیوں جاتے قرآن یہ کچھ کرتا ہے کہ جگہ رہے ہوں گے کہتا جب یہ آمنے سامنے اکٹھے ہوں گے یاد رکھیے قیامت کے متعلق بھی یہ یاد رکھیے قرآن کریم نے بتصریح وہاں یہ کہا ہے یہ تعارف ہونا وہاں اکٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو اور میں نے کہا تھا عزیز آن امام کے کام از کام میں جب اس کا احساس کرتا ہوں لوگ جن کے اندر میں ساری عمر اتنا محق در بنا رہا قرآن کا درس دینے والے مفسر قرآن اتنی کتابیں لکھیں بڑے مذکی پرہیدگار بڑے اقتضام آدمی ساری عمر جن گزاری فریب دیتے ہوئے جود بولتے ہوئے اس انداز کا کامیاب فریب کہ کسی کو پتہ نہ لگنے پائے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں یہ کیا کہا رہا ہوں دوستوں سے فریب عمر بھار منافقت کے اندر اس کے ساتھ رہے ریاہ کاریاں برتے رہے اور مر گئے اور ذہن میں رکھا کہ بڑا کامیاب رہے سب کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور اس کے بعد عزیزہ نے من جو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے آنکھ بند کی وہاں پہنچے یہ سارے تمہارے سامنے ہوں گے اور یہ سیوہ کے جس کے اندر تم نے اس منافقت کو چھپا رکھا ہوگا ان کے سامنے آیا ہوا ہوگا کہا سوچے تو صحیح ان کے سامنے تمہاری وہاں کیا قیامت کی حشر ہوگی سیزانے من کسی ایک دوست سے جس کو آپ نے اتنے فریب دیئے ہو آپ کی کوئی ایک بات اس کے سامنے کھل کے آ جائے آپ عمر بھار اس کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے کہ اسے پتہ چال گیا کہ میں جھوٹا تھا اور اگر یہ صورت ہو کہ ساری عمر جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ سامنے ہوں اور سارے جھوٹ جو بولے تھے منافقت جو برتی تھی ریاض کاریاں جو کی تھی وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جائیں اور کہا یہ کہ کیسیت یہ ہو کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا تمہاری زبان اگر نہیں زبانی دے گی ہاتھ پاند آنیا دیں گے کہ اس طرح نے کیا تھا یہ تمہارے خلاف دوست سامنے بھڑا یوں عمر بھر کے جھوٹ پریب اور منافقتیں کھل کے سامنے آ جائیں میں کہوں گا اس کے بعد تو کسی اور جہنم میں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں یا تعارف ہوں بینہ ہوں دوسرے کو پہچانتے فما کانو محتدین فہاں سوچو تو صحیح کہ جو خدا کے قانون مقافات عمل سے تقریب تکذیر کرتے چلے جاتے تھے گینجو بھیکانتا سوچو تو صحیح کہ وہاں کتنا بڑا لقصان وہاں اور پھر اس کے بعد تو سوال یہ بھی نہیں ہوگا کہ صاحب ہمیں واپس بھی دیجئے دوبارہ میری طلب ہے کہ میں یہ کچھ کروں کہ یہاں دوبارہ کا سوال ہی نہیں یہاں تو ہر سبجٹ کنپلسری سبجٹ ہے جس میں فیل ہوا گیا اور دوسرا چانس ہی پھر نہیں ہے نامہ کٹ جاتا ہے ایک ہی چانس اس میں زندگی کی یہ کیا اور اس طرح سے اگر گزاری ہوئی ہے یہ ہے تقضید مقافات عمل سے عزیز آنمان آج وقت ہوگے ہم سورہ یونس کی آیت پنتالیس تک آگئے چھالیس میں آگے آئے گی بات وہ جو کہا تھا کہ یہ انجام کا انتظار نہیں کر رہے فصل بوئی ہوئی ہے اپنے تک کا انتظار تو کر رہے ہیں اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل سامنے آئے گی اور پوری تاریخ سامنے ہمارے آ جائے گی ربنا تطبل مننا انتا تسمیل علیم اعلیٰ نمائندہ صاحب کا